اسلام علیکم جب اسے ہیں اور اپنا لگے ہیں بڑھ دے گے کارن کرتے ہیں 3 to 1 جب میں آپ دیکھیں ناگ ملے ساپ کو دیکھیں ساپ کو ساپ کو اس کا مال لکھ پڑھ دیکھیں جلد چلد 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 دیکھیں ساپ کو دیکھیں 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 چوہ اچانک ساپ کے اوپر پڑا ملک花 اینکالی ملک花 سکتاں ملک花 سکتاں ملکار سکتاں ملکار سکتاں ملکار ہمیں چند تو ہمارے جو دیس کے جوان ہیں سیائی سیپ جوان انہوں نے خون کے مادنے سے سوچنا دیا ہے اور سوچنے کے مادنے سے ہم آ چکے ہیں سامپ کو ریسکیو کرنے کے لیے کون سا سامپ ہے کون سا نہیں چلیں اس ویڈیو میں اپنا نظر زمائی رہے ہیں کیونکہ دوستو ایسے میں خطرہ کہیں سے بھی اور کبھی بھی آ سکتا ہے ڈیوٹیو چینل دوستو اگر ہمارے چینل پر آپ کے چینل کو سبسکرائب اور ساتھی میں بیل بٹن پریس کر لے کیونکہ ساپ چینلگوں سے ریپٹر سے جوڑا ہوا ہری جانتالی آپ کے موبائل چیک کون سر آئے گا بتائیے کہا سامپ دیکھیں کیا ہوگا سامپ دیکھیں بھائی آیا جہاں آج میرا نائٹ شیفٹ پڑھایا ہے ڈیوٹی کے دوران میں اپنے ایریچ چک کر رہا تھا ایریچ چک کرتے کلتے وہاں اچانک میرا ٹورچ اپنے ٹورچ کے ساتھ ایریچ چک کر رہا تھا تو ٹورچ اچانک ساپ کے اوپر پڑا تیکم اوزالہ سا دکھائی دیا میرے کو اچھا اچھا اس میں یہ گھشا ہے اس پر چلی دکھائیے چلی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ہم کو لگ رہا ہے رہش ہمیں ہو سکتا کیونکہ اوزالہ نظر آیا چلی دلنے والا بات نہیں ہے یا دیکھیں فورٹ کا ایریہ ہے بہت جاندہ جنگل ہی جنگل ہے اور اس میں کہیں 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 ساپ جو ہے پرویسال کری جا پتا ہے اسے دلنے کا باتہ ہے دلنہ کی ویڈیو بہت ہی مجھے دو تین دن پہلے میرا ٹورچ اپنے مجھے دکھائی دیا تھا اس پر نمبر نہیں ڈھونڈ پایا اسے تو میرا ٹورچہ چلی دکھائی دیا سر ہمیں بتا رہے ہیں سر بولے بابا کا بہت بڑا عفق تھا کیا تھا اگتہی جسا ہام آپ بولے بابا کو اسی وایر میں گوٹا ہے بھائیہ اسی وایر میں گوٹا ہے بھائیہ ساپ ہے کالے گن کا ہے اسی قنصہ بھائی کا ہے اگر دم پانی جیسا لائٹ جیسا چم کم آتا ہے بھائیہ اسی کے اندر گوٹا ہے اسی کے اندر گوٹا ہے اب یہ کمان�� خائد ہے ایسا نظارہ بہت کم دیکھنے سمجھتا لائٹ آف کیجئے لائٹ آف کیجئے دیکھئے ناغ صاحب کا آخر کیا ہے رہنسے دیکھئے ناغ منی کس پرکار سے یہ جلا رہا ہے سر یہاں جتنا دور ہمیں لگ رہا ہے ناغ منی ہے یہ ناغ منی بار قίο ہو رہا ہے اپنے دیکھنے کے پاس لگ رہا ہے ناغ منی کو پھر گسا لیا ہے اندر پھر 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 P разных وچہوںقدر میں آج ستہ سر دیکھنی جی دیکھیں دیکھیں لائٹ جل رہا ہے ہے لائٹ جل رہا ہے دیکھیں یہ ناگمانی ہے سر ناگمانی ہے سر ناگمانی آج زندگی میں پہلی بار دیکھیں کس پرکار سے ملا ہمیں ناگمانی دوستو تو اس ویڈیو میں آپ اپنے تک دونے رہے دیکھیں ناگمانی کا آج اصلی پردہ فاس اسی جگہ ہوگا ناگمانی کو آج ہم نکالیں گے چلیں ناگمانی کو اپنے دیکھنے کے لیے اس جگہ پر ہرے کلوز دیکھ لائے دیتا ہے نا سر جی سر یہ دو بار بکھائی دیا کالا دیکھیں سر یہ نا سر یہ بڑے 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 جی سر سر بتوں یہ دکھئے ستھئے دوستو اور ہمارے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں یہ ہے اصلی چندرناک اہی اصلی چندرناک اور اسی کو ہم لوگ مونس ریٹ کوبرا اسی کو ہم لوگ تھوڑا سا جہر تھوپنے والا ساپ کے بھی نام سے جانتے ہیں حالانکہ یہ ساپ بڑا زیادہ جہریلا ہوتا ہے کسی انسان مانشہ کو اگر کٹ لے تو سر اس کا مرنا نسچیت ہو جاتا ہے تو اسی ہم لوگ انگلیس میں مونس ریٹ کوبرا ہندی میں چندرناک بانگلہ میں کالکیوٹے کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ساپ پہت زیادہ جہریلا ہوتا ہے اس کے اندر نیرو ٹاکسین پوائزن پائے جاتا ہے جو نربوس سسٹم کو ڈیت کر دیتا ہے اور اتنا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے یہ ساپ کسی انسان مانشہ کو اگر کٹ لے تو پھر مرنا نسچیت ہو جاتا ہے سر بیٹھ جائیے نا یہ کٹنے سے آدمی کتنا ٹائم زندہ رہتا ہے سر دو سے تین گھنٹا بس اور یہ کٹ لے تو کٹ کیا کرنا چاہیے سر گائریکٹ سرکاری صدر ہسپتال کی اور جانا چاہیے کوئی جھاڑکوک نہیں کوئی تنتر منتر نہیں اور کوئی اوزہ گونی نہیں کیونکہ اوزہ گونی جھاڑکوک کے چکر میں آئے دن اکثر لوگ مارے جاتے ہیں پھراس اس کی ماتھیں پاپ لے دیجئے دیکھئے یہی ہے اصلی چندرناک سر یہ ناکبانی کے پاس پھر لگ رہا جانا چاہتا ہے اس میں ناکبانی کے پاس پھر لگ رہا ہے جی 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 سر آپ نے دیکھا ناکبانی کے پاس پھر لگ رہا ہے یہی ہے اصلی مانی والا سرک سے بہت چمک مار رہا تھا مار رہا ہے نا چمک اسے پکڑنا مطلب اپنے موت کو دعوت دے نا سامنے سامنے یہ جہر کو تھوڑا سا تھوکتا بھی ہے سر آپ کے آنکھوں میں تھوک دے گا یہ جہر کو دیکھئے لوگ کہتے ہیں ناکبانی نہیں ہوتا ناکبانی کا کیا اصلیت سچ ہے کیا رہستہ ہے اس جگہ پر آپ کو پتا چلنے والا ہے بہت لوگ کہتے ہیں ناکبانی ہوتا ہے لیکن وہ لائٹ جو ہے بس ایک چمکدار اس جگہ پر لائٹ تھا ناکبانی اصلی کا ناکبانی تو ہوتا نہیں ہے لیکن آپ لوگ ناکبانی کے چکر میں اگر رہ جاتے ہیں تو پھر مرنا نشط ہے کیونکہ بہت لوگ کیا کرتے ہیں ناکبانی نکالنے کے چکر میں ساپ کو پکڑتے ہیں اور ساپ کو پکڑنے کے دوران ساپ وہ ویکتی کو وہ منشو کو ڈس لیتا ہے ڈسنے کے بعد اگر جہرلہ ساپ رہا تو جہر سے جان جائے گا اگر بینہ جہر والا رہا تو ہارڈ اٹیک سے جان جائے گا اگر پورے پورے جنگل ہی جنگل آئے ہیں اس میں بہت ساپ ہوگی ہے بہت ساپ ہے ساپ بہت ساپ اصلی چندر ناغ اصلی ناغ منی والا چندر ناغ آج ہمیں ساپ ناغ منی والا ساپ مل ہی گیا ویڈیو کو دیکھ کر کوئی کوپی نہیں کوئی نکل نہیں کیونکہ نکل کے چکر میں آئے دن اکثر لوگ مارے جاتے ہیں اور مارے جا رہے ہیں کیونکہ ساپ آپ لوگ چھو رہے ہیں ہم لوگ چھو رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ساپوں کے بارے میں پڑھائی کیے ہیں ساپوں کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا بہت یہ بھی نہیں بول رہے ہیں بہت زیادہ گیانی پلوس ہے تھوڑا بہت جان رہے ہیں تو اسی میں کیا کر رہے ہیں ساپوں کو پکڑ لے رہے ہیں سر جس کا جو کام اس کو وہ کام کرنے دیجئے اگر آپ کرنے کا کوشش کرتے ہیں تو آپ کو تو مرنا ہی پڑے گا پھر مرنے کے بعد تیرہ چودہ دن میں بھوڑ تو نسچت ہے اسی لیے کوئی بھی ساپ کو دیکھیں سر جیسے ساپ کو دیکھیں تو ہمیں کال کر کے بلالی سر چاہتے تو مار کر مرا دے سکتے تھے لیکن مارنا ہی ایک بہت بڑا حل نہیں ہے کیونکہ ساپ ساپ ایک آستہ آستہ والا چیز ہے ساپ کو بہت لوگ بھگوان مانتے ہیں اگر مندر میں یہ ساپ دیکھ لائی دے دے تو اسے لوگ پوچھتے ہیں اسے لوگ پوچھتے ہیں اور اگر ایسے میں ساپ دیکھ لائی دے دے تو اسے جہریلا سمجھ کر جہریلا بول کر مار ڈالتے ہیں ساپ کو مارے نہیں کیونکہ یہ ہمارا پریہاورن کا ایک اہم حصہ ہے ساپ بچائی پریہاورن بچا رہے گا کیا سر دلت بول رہا ہے دلت بول رہا ہے ساپ بچائی پریہاورن بچا رہے گا جہو بولے بابا ہر اور مہ دے سر بولیے کچھ بولنا چاہتا ہے ساپ کے بارے میں بھائی آپ کی بہت کلاکاری ہے میں آپ کا بہت تینکیو مہربانی آپ پورے ٹائم پہ پہنچے ہو اب ہم اپنا چین سے بیٹھ سکتے ہیں اپنا ڈیوڈی کر پائیں میرے بجر سے میرے بجر سے میرے چلتے ہیں اگر کسی کے موں میں ہسی آ جائے تو اس سے بڑا بات اور کیا ہو سکتا ہے اگر دن بھر میں چار پانچ دس آدمی کو اگر ہم ہسا سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا چیز ہے ہم تو بہت اعودہ ہوگے بیٹھے تھے آئیے تو ابھی چھوڑا سانس ہی آ رہا ہے پہلے تو بہت اعودہ ہوگے بیٹھے نے آپ کا کب سے اندیار کر رہے ہیں دیکھیں یہ کیا چیز ہے سر آپ تو یہاں پر ابھی ڈیلی ڈیوٹی کیجئے گا ڈیلی سانپ کا ڈر رہے گا یہ پکڑ لیے تو آپ کو ڈر نہیں رہے گا اور اگر پھر نکلتا ہے تو آپ ہمیں کال کیجئے گا آپ کا ایک من میں سانس ہو جائے گا آپ کا چھوٹا بھائی آپ کے لیے کبھی بھی سانپ کو پکڑ سکتا ہے آ سکتا ہے کبھی بھی اگر سانپ نکلتا ہے آپ کے گھروں میں تو آپ ہمیں کال کیجئے میرا نمبر ہے سیون نائن سیون نائن سیون فور زیرو ٹو ڈو ڈو اس نمبر پہ کال کر کے بہت آسانی سے آپ ہمیں پا سکتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب کا کال ریسیب کرتے ہیں یہ ہم لوگوں کے اوپر بہت بہلا خاصیت ہے سر آپ نے ہمیں کئے بار کال کیا یہ پہلے بتائیں سر میں دو تین بار کیے کال تو دو تین بار آپ کو ایک بار اٹھانے پائیں تو اس کے بعد میں لمبا رنگ چلا دوسری بار آپ اٹھانے پائیں کال رنگ کیے نا اس کے بعد دیکھیں یہ ایک ریسکیو میں تھے اس لئے ہم کال نہیں اٹھا پائیں اس کے لئے بہت بہت زیادہ چھما چاہتے ہیں تو دوستو پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کو لے کر ملتے ہیں یہ ویڈیو کو ایک دوسرے سے چلیے میرے لیے نہ سہی میرے سر کے لیے ایک چھوٹا سا میند کیے ہیں اور ہمارے کیمرامین کے لیے خاص کر کیونکہ ہم تو ساپی پکڑتے ہیں ہمارے کیمرامین آپ لوگوں تک ویڈیو پہنچانے کا کام کرتا ہے اور ہمارے کیمرامین آنیس راج کے لیے آپ ایک چھوٹا سا کمنٹ لائک سیر تو دوستو جرور بنتا ہے ان کے لیے کیونکہ کیمرامین کو بہت زیادہ دل سے سلام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے بجے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم جیسا لوگ ساپوں کو بچا کر آپ لوگوں تر ویڈیو پہنچا پاتے ہیں سوصل میڈیا پر ایک سندیز پہنچا پاتے ہیں جو ساپ کو مارے نہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کو لے کر ملتا ہے تب تک کیلئے جائے ہندے جائے بارہ سار بندے ماترم چلیں جی ویڈیو ختم ہوگے اور بھائی صاحب زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے میں نے ویسے موویز میں دیکھا تھا کہ ناغ منی کا اکثر وہ نام چین چلا رہتا ہے کہ جس کے بعد وہ اس کے پاس شکتیں آ جاتی طاقت آ جاتی وہ اپنی ملتی سے کچھ بھی کر سکتا ہے تو جب یہ گیڑیوں پیچی کی ہمیں بھی لگا کہ شاید وہ ہمیں بھی ناغ منی دیکھ رہے کو مل جائے لیکن یہاں پر بھی معمول بنا دیا کیونکہ نہ ہمیں ناغ منی دیکھی بس وہ شروعات میں لائٹ سی جلی پہلے جو شوٹ کی تھی ویڈیو وہ بیٹھ تھی وہاں پر وہ جل رہا تھا بعد میں جب پکڑا وہاں پہ وہ تاروں کا گچھا تھا اس میں وہ رولان ساتھ رہا اس کے اندر تھا وہاں پر بھی جل رہی تھی لیکن بہر جب نکالا تو سیمپل سا سامپ لگا رہی ہے سامپ ہوا تھا بھی زہر والا سپیٹنگ کوبرا اس کو بولتے ہیں بیسا وہاں پہ جان لے سکتا ہے کیونکہ اس کا جو ڈریپ کا سر وقتہ وہ بھار کرتا ہے یہ جو مکمل سپیٹنگ کوبرا نہیں تھوڑا بہت زہر پھینکتا ہے جو زیادہ تو اس کا تو بہت ہمڈی تک جاتا ہے ان کی اور آلے کسی میں بھی ہوتی ہیں جو زیادہ پھینکتے ہیں کچھ نہیں بھی پھینکتے ہیں سیمپل سپیٹنگ کوبرا ہوتا ہے لیکن یہ بات ہے بیسا خوبصورت تھا چھوٹا سا سافتا لیکن خوبصورت اس کے بیچے جو بنا ہوتا ہے وائٹ سا وہ بڑا چاند ایک نسلہ کے اوپر ہوتا ہے یہ زیادہ تر اندیا میں اس نسل کا پائے جاتے ہیں پاکستان میں جو سامپ ہوتے نا وہ سپانوالے وہ کالے ہوتے زیادہ وہ بلکل کالے ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ خطرنات دیکھا جائز بھئے جتنے بھی دنیا میں سامپ ہے نا سب سے اگر کوئی زیادہ جو کہتے ہیں نا ساپو کا راجہ تو وہ ہے جی کنگ کوبرا ایسی نا کیا شام سے شام سے شام وہ ہوتا بھی بہت بڑا ہے وہ سائز بھی بہت 18-18 فٹ کا ہوتا ہے وہ ہی نا اس کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے بھئی چھوٹا بھی ہے یہ سامپ تو لیکن خطرناتا ہے جو جان لے سکتا ہے بھئی تو باہ جاں پہ یہ بھئی ہمیں تو جو نظر آتا ہے سامپ تو اگر بہر جاتے ہیں کوئی ویسے ہم سے بچ کے نکل جائے تو نکل جائے بھئی بڑنا ہم تو میرے دستے جب نے بچڑے میں نے سبھی مار دیا صحیح بار ایسی نا سامپ تو اچھا پہر جاتے ہیں کہ کئی ڈسٹو سنا لائے تو بھئی اس لئے وہ مار موڑ دیتے ہیں کیونکہ بھئی ہمارا کون سا ایک مرد کو آنا جانا ہوتا ہے ہر وقت آنا جانا ہوتا ہے تو کہیں نہیں کہیں وہ دست ہمیں تو یہ تو نکسان ہو سکتا ہے نگی کا نکسان ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں وہ مارنا بہتا ہے اوپر سے پاکستانی آسکو چل ایسے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ اس کی زہر کا توڑ ملنا ہے یا نہیں ملنا وہ سامپ کو بچاتے بچاتے اپنے خود کا رام رام ستے نہ ہو جائے ہیں اور اوپر سے بیسا اس طرح کی ڈسٹو ٹیم میں بھی نہیں بندہ ان کو بلاو لے یا کچھ سی اپ جگہ پر اس کو چھوڑ کر رہا ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے داری اتنا پھیلا ہویا بسے بھائی صاحب اس کا اثر میرے پر ہوا تھا وہ نیشنل جیوگرافک چینل دیکھ دیکھ دیکھیں دیکھ دیکھیں تو وہ تھا جس میں وہ سامپوں کو اکثر پکڑتا ہے وہ دیکھ 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 بھائی صاحب وہ وہ دیکھ 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 سامپکڑنے والے نہ بندہ میں نے تو بھائی پکڑ دیا تھا سام بیک دفا اور وہ زندہ تھا میں تو بھائی صاحب پکڑا اس کو سر سے پکڑ دیا وہ رکھے ہیں اوپر ڈنڈا ایسے ڈنڈا رکھے اور لیکن وہ نارمل تھا سامپوں کو اتنا نالج نہیں تھا تو وہ بھائی میں نے ایک بندے کی بیچھے لے کر بھاگ پڑا وہ آگے سارا دھلا کہتا ہے پھینکو تھوڑی دیر رکھا پھر وہ اس کے بعد مار دیا تو ایک دفا میں نے بوتل میں ڈال لیا تھا تو ہاں ہاں وہ ڈنڈے وہ چھوٹا سامپ تو تو آپ لوگ شاید پتہ ہمارے اطارق بھائی لوگ پتہ جس ڈنڈے سے اس کو مادہ اس ڈنڈے کو بھی نہیں لگانا اس کے اندر بھی زہر سار کے اوپر زہر ہوتی ہے اور مارتے بھی زیادہ سارا اس سے ہی ہے وہ ڈسکاوری والا ہوتا ہے اس کو کھا بھی لیتا ہے اس کو مجبوری تجیدر تو اس نے گھتا ہے وہ گردن والا حصہ تاہر دیتا ہے وہ اس کو نہیں کھاتے پاکہ اس کے اندر بھی پانے بھی بھر سور کر لیتا ہے کیونکہ اس نے جنگلوں میں پہاڑوں میں اس طرح کے علاقوں سے گزرنا ہوتا ہے وہ مجبوری میں وہ سب کچھ کھا رہا ہوتا ہے ویسے بھائی جو میں نے مارا تھا اس کی سمحل اتنی بھری آتی ہے وہ بندہ اس میں پانے ہی کیسے ڈالے گا برا برا عجیر سالت نہیں وہ بھائی صاحب کرتا ہے وہ بھائی صاحب جو پاکستان میں کمانڈوں بنتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں زندہ صاحب کو اچھا کھاتے ہیں بھائی وہ مرگی کو کر دیتے ہیں وہ دانسوں سے زیبہ مرگی والا سین کھاتے ہیں سام بھی کھاتے ہیں ان کی ٹریننگ میں ہوتا ہے بھائی کمانڈوں جو بنتے ہیں وہ کرتے ہیں بھائی تو بھائی یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بھائی کیا یہ جو آپ کے ساتھ ہے بھائی مجھے تو نکلی لگا وہ نازماری والا سین نکلی ہی تھا بھائی صاحب اور جہاں تک ابھی کتنی کتنی دنیا کے مختلف خانپوں کو دیکھا ہے لیکن جو ناغوانی والا سین وہ پرانی موویز میں دیکھنے کو ملتا ہے اب جو نائے دور میں یہ چیز نہیں ملتی اب جو پکڑے جاتے ہیں اب جو پکڑے جاتے ہیں اب پرانے دور میں ہمیں جہاں 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 سامپوں کے ایس کافی ہوتی ہے اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوتی ہے کہ ایس بہت ایس کی ہوتے ہیں ایس تو جو ہمیں آج تک چورن دیا ہے نا بین مارو نہیں وہ بین بجا بجا کے سامپ کو نکالتے ہیں تو بعد میں ہم نے سنا کہ ان کو تو سنائی نہیں دیتا ان کو دکھائی چیل دڈلا دھتا ہے اگر این اس ڑھوٹیٰ دکھائی ہووجاتا ہے بھائی صاحب series certa کنگی الان کو دکھائید چیل دیں گے وہ اگر بھی ہیں اسوار روح پیとمیے کی بشک خیار ہوتا ہے اس بندے پر جو جانتے ہیں سنائی نہیں دیتا محسوس کرتے ہیں باقی جو بار پار جیپ نکالتے ہیں جیپ نکالتے ہیں وہ جیپ بار نکلتی پھر وہ اس کو اندر ڈالتے ہیں پھر وہ جہاں سے زیادہ سگنل آ رہتے ہیں اس دشاہ میں وہ چلتے ہیں کہ شکار جب کرنا تک آتا ہے تو وہ ہی تب ہو رہے ان کو دکھائی تھی بیدا دندلہ دندلہ دیتا ہے بھائی صاحب یہ دندلہ ہو سکتے تھا جب ان کے اوہر اس طرح وہ ہیٹ سینسر کیمرے نہیں ہوتے یہ سین ان کے پاس نہیں ہے بھائی صاحب اس کے جیپ بھی تو ہے نا وہی کمال وہی کر رہی ہے اچھا میں اس کے چھوٹا سوزارن دیتا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب اب ایک چیز اس کو نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے اس نے شکار کیا تھے ٹھوڑنا ہے ہوا میں سون کے وہ جو زبان نکالتا ہے بار بار اس سے وہ سون کے جائے گا اس طرف ٹھیک ہے یہ اوپر والے نے ان کو ایک چیز دیئے باقی آنکھوں سے ان کو دیکھتا ہے آنکھوں سے اس وقت دندرہ دیکھتا ہے جب ان کی آنکھوں پہ وہ جو ہوتی نا کونج جو خال اتارتے ہیں پنی وہ جب آ جاتی ہے وہ بھی اترنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کمالتا ہے میں اگر نہیں کرتا کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں بھائی صاحب میں نے بھی یہی تھاری دینگی دیکھا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے جن کو جانتا ہے وہ میں بتا دے کیا باقی ان کو دکھائی دیکھتا ہے ملکل دکھائی دیکھتا ہے ان کو سارا کچھ دیکھتا ہے چلو جی ضرور بتائے گا کومنٹ سیکھن میں موظم جو ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ اس کو اپنی جیسے لگائے سام بھی انکھوں والے تو جس کے وجہ سے اس کو ایسا لگا ہے باقی رات کو بھائی صاحب جیرے کام بھی دکھائی دیکھتا ہے تو اس کے وجہ سے موظم کو انکھوں والے لگے اور بھائی صاحب کو بہرے لائے تو آپ سمجھے تو گئے ہیں ہاں بہتا ہے کہ کومنٹ سیکشن میں اور بھائی وہ منی والا جو سین ہے وہ آج کے دور میں آپ چیز میں بلیف لگتے ہیں کہ منی یہ ہوتی ہے یا آپ ایسے ہی فلموں میں دکھائے گے تو ٹھیک ہے بھائی ملتے نہیں ویڈیو ساتھ تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ